کیا ہے جس کل میں ہم پیدا ہوئے ہیں بھگوان کی کل میں پیدا ہوئے ہیں رشیوں کی کل میں پیدا ہوئے ہیں سنتوں کی کل میں پیدا ہوئے ہیں برامانت کل میں پیدا ہوئے ہیں اور ہم نے اس کل کو کلنگ کتنے کیا ہے ہم نے پتا کی علاج رکھی کہ پتا کا بیٹا کیسا ہونا چاہیے اور ہم نے اپنے پتا کے بیتا کا سنچارن کیا ہے اس کی جو تیارت ہوتی ہے اس تیارت سے ہم نے برابر ہاتھ بٹایا ہے ہم نے برابر حق بٹایا ہے اس کی سسٹی میں کس طریقے سے اس کے تیارت کو اس کے بیوشائے کو اس کے دنیا کو اس کے حدیان کو اس کے بگیچے کو کیسے بڑھیا ہونا چاہیے ہم نے یہ انجنتر کیا ہے اور پتاگی سمپتہ پر ادھکار کیا ہے پتاگی پریوار کا بھی پالک کیا ہے کہ اس کی تیارت کو ہی نہیں چلایا ہے کہ سسٹی کا جو شروع ہے اس کو ہی نہیں نکھا رہا ہے بلکہ ہم نے یہ بھی کیا ہے یہ منشوں کو سنسکرت ہے اور سونت بنانے کے لئے جو کچھ بھی ہم سے سمپتہ وہ ہم نے سب کچھ کیا ہے اس لئے ہمارا پتا ہمارا پتا ہم سے پسند پتا نے پھر آپ کے لئے کیا کیا پتا نے ہمارے لئے بہت کیا پتا کو آپ نے دیکھا ہے پتا کو ہم نے دیکھا ہے اور اس سے کیعیوار رائی جھڑا تک ہوتا رہتا ہے کیسے پتا کو ہم نے ایک پرسد دھنی کے رکھ میں دیکھا ہے گمبچ کی آواز کے رکھ میں اپنے پتا کو ہم نے دیکھا ہے جو شد ہم نے کہا وہ ہی شد لوٹ کر کیا گیا وہ کی آواز گمبچ کی آواز ہوتی ہے وہ بالکل آواز اسی طرح کی ہے ہمارے پر آئی ہے ہم نے کہا جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے سب تمہارا اور اس نے بھی جواب میں یہ کہا جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے تمہارا ہم نے یہ کہا ہمیں نہیں چاہیے آپ کا اس نے بھی یہ کہا کہ ہمیں نہیں چاہیے آپ کا برابر رام بھرت میں یہ رائی جھڑا ہوتا رہا گیند تھی ایک رکھتے ہوئی راج تلک کی اس کو ادھر رام اور ادھر بھرت دونوں نے ٹھوکر ماری وہ یہ کہتے تھے کہ راج ہمارے بھرت کو ملے گا اور وہ کہتے تھے راج جمال رام کا ہے دونوں میں رائی جھڑا ہوتا رہا پھر وہ گیند جہاں کی تاں پڑی رہی رام نے بھی اس جد کو نیچ ہوا اور بھرت میں بھی اسے گھنی چھوا ہم نے بھی ایسے کیا ہے بھروں نے کہا کیا چھئی چاہیے تر کو ہم نے صرف یہ پوچھا ہے کیا چھئی چھئی چھو رام کا تو اس کا قاعدہ ہی ایسا ہے جب آتا ہے مانگتا ہی آتا ہے جب آتا ہے تو مانگتا ہی آتا ہے اس کے پاس گیا سبھری کی پاس گیا مانگتا ہی آیا ہم بھک کے کھانے کو کچھ اوٹ دیں سبھری نے دیا گپیوں کے پاس گیا اس نے کہا ہم بھوکے ہیں تیرے پاس کچھ ہوتا ہے نکال کے نہ اس نے دہی نکال کے دے دیا ہی نکال کے دے دیا کڑ کے پاس گیا تو اس نے کہا تیرے پاس کیا ہے لا نکال کے اس کڑ نے اپنے سونے کے دات توڑ کر کے اس کے حوالے کر دیا راجہ بلی کی پاس گیا یہ پہنچا ہے تیرے پاس کیا ہے لا راجہ بلی نے کہا جمین ہے میرے پاس تو اس نے کہا ساڑھے تین ایکڑ ہم کو بھی دے دیں ساڑھے تیرے تین اکڑ میں ساری جمین اس سے ناپ کر کے اور یہ سب کر دی سلامان جی اس کے پاس گئے ہمیں کو چاہیے چاہیے تو پیچھے پر ہم کو دھونا ہمارے پاس چاہے انہوں نے کہا دولا کے دیکھیں تو ان کے ایک پوٹلی میں چاول رکھتے ہوئے تھے چاول کورو نے چھین لیا انہوں نے کہا پہلے چاول ہمارے سے بردکار مانگنے کی بات پیچھے کرنا ہمارا تو بھگوان ایسا ہی ہے جب وہ آتا ہے مانگتا ہی آتا ہے جب وہ آتا ہے مانگتا ہی آتا ہے کیا دے گا ہم کو کیا دے گا ہم کو ہم نے نہیں کہا ہم سے کیا دے گا ہم سے ہم تجھے کہتے ہیں کیا دے گا تو ہم سے کیا دے گا ہم سے نہیں ہم نے یہ نہیں کہا کیا دے گا ہمارا تو بھگوان ایسا ہی ہے اور اس کے لئے ہم نے ساری جندگی بھر ساری جندگی بھر ملے اور کھپے وہ ہی ہمارا گروہ ہے اور وہ ہی ہمارا بھگوان ہے کان کو دیکھا نہیں ہم نے کان رہتا ہے کیسا ہے کہ نمبہ چوڑا ہے نا کان کیسے اسے دیکھے نہیں ہم نے دیکھا ہے اس کو جندگی بار میں تین بار آنک سے دیکھا ہے لیکن اس کو چوہی سے گھنٹے اس کی آباد ہاتے کانوں میں آتی ہے ہمارے دل میں آتی ہے ایسا ہے ہمارا باڈی گارڈ دیویوں بھائیوں جو ہمارے گردیو نے آج سے ساٹھ ورس پہنے ہمارے گھر پر آ کر کے دیکھا دی اور یہ کہا کہ میں ایسی گاتری سکھانا چاہتا ہوں اس میں کردھیاں سدھیاں پرتیکش ہوں لوگ کو شکایت ہے کہ ہم نے تین پویا کی جب کیا نہ ہمارے ہاتھ کچھ لگا نہ ہم کو شانتی ملی نہ کوئی چمتکار ہم دکھا سکے نہ کوئی وارمی چیستہ ملی لیکن ہمارے گروہ نے کہا ہم جو چیز دیں گے وہ ایسی چیز دیں گے تو انہی حال ہو جائے گا لیکن یہ ایک اور بات کہی ہوں ہوں نے کہ بونا اور کاٹنے کی بات کو بھولنا مت کہیں سے پھوکٹ میں نہیں ملتا ہے کوئی گروہ ہو دیوتا ہو کوئی بھی چون ہو پھوکٹ میں دینے کے لیے کوئی بھی رجامن نہیں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بویا جائے اور کاٹا جائے بویا اور کاٹنے میں بہت فرق پڑتا ہے ایک بیج مکہ کا ہم بہتے ہیں اور اس میں سو ویج کی کا ایک بہت پیدا ہو جاتا ہے باجرے کی بال ہم بہتے ہیں ایک باجرہ ہم بہتے ہیں اس میں سو باجرے سو سے بہتے ہو جاتے ہوں گے بہت پیدا ہو جاتے ہیں یہ بونے کی برابر ہے بونا آپ کاٹنے کی وجہ کو سیکھ میرے پاس چا ہے آپ بتائیے انہوں نے کہا تین چیزیں بھگوان کی دی ہوئی ہیں اور ایک چیز تیری کمائی ہوئی ہے تین چیز بھگوان کی دی ہوئی ہے شریر بھگوان نے دیا ہے ایک بدھی بھگوان نے دیا ہے دو بھونائیں بھگوان نے دیا ہے تین تین شریر ہیں ہمارے سوکشن ستھول اور کارن میں تین چیزیں بھری جاتی ہیں جو ہمارے ستھول شریر ہے اس میں سرم اور سمج سوکشن سریر جو ہے اس میں ہمارے میں من اور بدھی اور کارن سریر میں بھونائیں ایک چیز وہ ہے تھیری کمائی ہوئی ہماری کمائی ہوئی دھن دھن منسل کماتا ہے بھگوان نہیں دیا کرتا نہ کسی کو گریب بناتا ہے نہ کسی کو میر بناتا ہے نہ کسی کو کنگال بناتا ہے نہ کسی کو مالدار بناتا ہے یہ تیرا بویا ہوا ہے تو بونا شروع کر تو آپ نے کہا کہاں بویا جائے اس کو بھگوان کی کھیت میں بوار تھا جن سماج کی سیوہ کے لیے جن سماج کو ککلان کرنے کے لیے جن سماج کو اونچہ اٹھانے کے لیے سمند بنانے کے لیے سنسکت بنانے کے لیے جو تو کر سکتا ہو کر ان تینوں چارا چیزوں کو تو تیرے پاس میں لگا یہ سوگ نہیں ہو جائیں گی تو ملدار ہو جائے گا اور دی سے دی تیرے آگے پیچھے پڑیں گی بس میں تیار ہو گیا کیا کرنا چاہیے جو ہمارے پاس ہے وہ بویا جائے چاہ چیزیں ہیں ہمارے پاس میں نے دیکھا شریر ہے نسچہ کر لیا نسچہ کر لیا رات سونے کے لئے ہوتی ہے رات کو تو میں سوتا ہوئی رہا ہوں جو کچھ رام نام مجھ سے بنا ہے میں نے رام کا نام رات میں لیا ہے دن میں لیا نہیں دن میں کبھی نہیں لیا دن میں میں نے کبھی رام کا نام نہیں لیا رات کو سوتے سمیہ میں سونے سے لے کر کے سورج ڈوبنے سے لے کر سورج ہوتے ہونے تک چار پائپیں پڑے ہوئے کہیں بھی کسی بھی حیثیت میں میں نے بھگوان کا نام لیا ہے اور باگی سمیہ بھگوان کا کام لیا ہے سورج نکلنے سے سورج سورج ہوتے ہونے تک یہ میرا سرم سارے سماج کے لئے لگا بھگوان کے لئے لگا ایک بدھی دیویسی کے لئے لگی ہے لوگوں کی اکل مجھانے کہاں کا پرتی رہتی ہے کوئی ماغلار بنتا ہے کوئی محل بناتا ہے کوئی انتی کرتا ہے کوئی کسی سے اپنے بیر کا بھدلہ چکلتا ہے یعنی کیا کیا آدمی کی دماغ میں ہوتی ہے میرے دماغ میں کوئی بات نہیں آئی صرف ایک ہی بات آئی کہ بھگوان کو بھگوان کے لئے ہماری اکل اور ہماری بدھی کا اپیو کس طریقے سے کیا جائے سکتا کیسے کرنا چاہیے بس میں یہی ویچار کرتا رہا جو سمجھ چاہے سامنے تھی سمجھ کی میں نے اپنا سارے کا سارا من بھگوان کے لئے لگایا اور اور کیا تھا میرے پاس اور میرے پاس تھی بھاو نائیں سنبیدنائیں یہ بھی میں نے بھاو سنبیدنائیں کسی وقتی وشش کے لئے کسی کتومبے کے لئے خاندان والے کے لئے بیٹے بیٹے کے لئے کہیں خرچ نہیں کی یہ سارے کے سارے سنبیدنائیں بھگوان کے آج اور سارا وشش ہے اس کو سکھوی اور سمنت بنانے کے لئے میں نے ننطر پرکت کیا اپنے سکھوں کو بانٹنے کے لئے اور اپنے دوسروں کے دکھوں کو بٹانے کے لئے میرے سنبیدنائیں یہی ویچار کرتی رہی میرے پاس سکھ کا کوئی سادن ہے تو میں کس طریقے سے بانٹ سکتا ہوں اور کسی کے پاس دکھ ہے تو میں کس طریقے سے بٹا سکتا ہوں بھگوانا میری اسی کار میں لگی رہی تین اور چار لگی رہی اور جو میرے پاس سن تھا وہ میں نے خلچ کر دیا